مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی پیاز نے تو ٹریپل سینچری ہی مکمل کر لی سبزیاں بھی اب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اسلامباد سے مزید جانیں گے حریم جدون کی ریپورٹ مہنگائی کا جنجور بے کابو ہو گیا ہے مہنگائی کا توفان جو ہے اس نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے سبزیاں ہیں وہ بھی عوام کی پہنچ سے اب دور ہوتی جا رہی ہیں پیاز کی اگر ہم بات کر لے تو پیاز 300 روپے کلو ٹاماتر 160 روپے کلو ادرک 500 روپے کلو لسن 580 روپے کلو شملہ مش 240 بینگن 130 مٹر 260 اور لیمو 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں عوام جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ اس مہنگائی کو کس طرح سے کابو پایا جا سکتے ہیں حاصل آپ بتائیے کہ پیاز اتنا مہنگا ہو گیا ہے سبزیاں ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں پیاز یعنی کہ 300 پلاس ہو گیا ہے ہم لوگ کیا سبزیاں خریدیں بل دیں کون سی چیز کو ضرورت میں لائیں ہم ہم بہت ہی مجبور ہیں اس وقت کو بھی وہ پہنچ سے باہر ہو گیا ہے جو کوئی بنا پوچھتا ہی نہیں تھا سبزی ہم کھانے سے رہ گئی ہیں عجب بلکل عوام کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اب ایک غریب آدمی کے لیے عدو وقت کا کھانا بھی اس کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے پیاز کی قیمت اور ٹماتر اور وہ سبزیاں آجو کے عام انسان کھایا کرتا تھا اب وہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں ایک غریب آدمی کے لیے جینا بہت مشکل ہو چکا ہے